طریقہ انصاف کا سندھ حکومت کے خلاف نیب جانے کا اعلان پھولن دیوی کے کہنے پر مجھے سلطانہ ڈاکو بنا دیا گیا الزامات میں کوئی صداقت نہیں فردوس شمیم نقوی اور حلیم عادل شیخ سائن سرکار کے خلاف پھٹ پڑے کہا نیب کے بلاوے پر کسی کو کرونا ہو جاتا ہے اور کوئی پیش ہونے سے ہی انکار کر دیتا ہے مجھے بلایا تو ضرور جاؤں گا کیونکہ پی ٹی آئی ہمیں کیوں نکالا والی پارٹی ہے اور نہ ہی ہم میں کوئی مسٹر ٹین پرسنٹ ہے لازمی سی بات ہے ہمیں نیب کے پاس جانا چاہیے اور کوئی بھی تحقیقاتی ادارہ اگر بلائے تو وہاں جانا چاہیے ہم یہ نہیں کہتے کہ جب نیب کی پیشی کا معاملہ ہو تو بھی بیمار ہو گئے فضل الرمان سے ملاقات ہو تو تیار ہو گئے نیب کی پیشی کا معاملہ ہو تو پلیٹی ریٹس کم ہو گئے لندن میں تحسیر و تفریح کرنی ہو تو سب ٹھیک ہو گئے نیب کی پیشی کا معاملہ ہو تو شباز شریف صاحب کو کرونا ہو جائے اور بیمار ہو جائے اور جب وہ نہ ہو تو پھر اپنی تقریرے کر ایک پروگرام کریں نیب کی پیشی کا معاملہ ہو تو سی ایم صاحب کئی کئی تویشیوں میں جانے سے انکار کر دے اور یہاں میدان میں سب لوگ ٹھیک رہے ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ نیب میں جب ہوں تو اسٹک لے کے چلیں اسملی آ جائیں تو جوگنگ کرتے ہوئے آ جائیں یہ ہم نے دیکھا ہے سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے کیا یہ کوشش کی جاری ہے کہ ایکویٹ کیا جائے کسی چیز سے بھائی پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت نہیں ہے جو کہے گی مجھے کیوں نکالا جو شخص پاکستان تحریک انصاف میں آتا ہے اور اس پارٹی کا ممبر بنتا ہے اس کو پتا ہے کہ اس پارٹی کے لیڈر نے بقاعدہ اعلان کیا ہے کوئی کرپشن کرے گا وہ پارٹی میں نہیں رہے گا